دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں یہ گھٹنا 1960 کے زمانے کی ہے علیگرڈ آئی ٹی آئی میں میرے پتا جی پرنسپل تھے ہم لوگ کیمپس کے ہی کوارٹر میں رہتے تھے گرمیوں کے دن تھے ہم لوگ باہر برامدے میں سوئے ہوئے تھے رات کے قریب ایک بچے واجمن نے مجھے چکایا اور کہا کہ اپنے پتا جی کو بلاؤ پتا جی اندر آنگن میں سوئے ہوئے تھے جب وہ باہر آئے تو واجمن نے انہیں بتایا کہ فیکٹری میں مشین چل رہی ہے اس کی آواز یہاں تک آ رہی ہے پتا جی نے اسے کہا کہ وہ دو تین لوگوں کو ساتھ لے کر جائے اور دیکھے کہ وہاں کوئی ہے تو نہیں تھوڑی دیر بعد واجمن نے لوٹنے پر بتایا کہ وہاں کوئی نہیں تھا مشین اپنے آپ چل رہی تھی وہ اسے بند کر کے آ رہا ہے اتنا کہہ کر وہ اپنی ڈیوٹی کرنے چلا گیا ابھی واجمن ڈیوٹی کرنے گیا ہی تھا کہ مشین دوبارہ چلنے لگی اس نے اس بات جا کر مشین کا مین سوئچ آف کر دیا ورک شاپ بند کر کے وہ پتا جی کو بتا کر اپنے گھر چلا گیا صبح کے تین بچ چکے تھے اس دن مشین پھر نہیں چلی مجھے لگا کہ شاید یہ ایک سنیوگ ہو سکتا ہے اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا مشین دوبارہ چلنے لگی چار سٹاف کو لے کر فیکٹری کے سوپروائزر پتا جی کے پاس آئے اور بولے کہ واجمن نے بتایا کہ ایک گھنٹے سے مشین چل رہی ہے پتا جی نے جا کر دیکھنے کو کہا اور مین سوچ بند کر دینے کو کہا وہ لوگ ورکشاپ گئے اور مین سوچ بند کر دیا اور چاروں طرف دیکھا پر وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا پتا جی کو جان کری دے کر وہ سونے چلے گئے اس وقت رات کے دو پچ چکے تھے آدھے گھنٹے بعد مشین دوبارہ چلنے لگی اس بار مشین بند کر کے سوپروائزر صاحب نے مین سوچ کا گرب بھی نکال دیا چاروں طرف نظر گھومائی اور وہاں کوئی نہیں تھا اس رات مشین نہیں چلی اگلے دن وانچمن نے سوپروائزر سے کہا صاحب سو مبار کو پریکٹیکل کا ایکزیم ہے ہو سکتا ہے کسی سٹوڈنٹ کا پریکٹیکل پورا نہیں ہوا ہو اس لیے وہ رات میں آ کر پریکٹس کرتا ہو سوپروائزر صاحب بولے کہ اگر ایسا ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں پڑتا ہمارے پہنچتے ہی کہاں غائب ہو جاتا ہے چلو دن میں دیکھا جائے گا اگلے دن جب ورکشاپ کھول کر دیکھا گیا تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا سنڈے کی رات پھر مشین چلنے لگی سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے سو مبار کو پریکشہ شروع ہونے کے سمیں ایکزیمینر صاحب وہاں آئے اور جوب دے کر آٹھ گھنٹے میں اسے پورا کرنے کو کہا پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے تب ہی ان کی نظر ٹیبل پر پڑی انہوں نے دیکھا کہ وہ جوب بنا کر پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے اس پر رول نمبر بھی پنچ کیا ہوا تھا یہ دیکھ کر اگزیمینر کافی حیران ہوئے اور جب انسٹرکٹر کو بلا کر پوچھا گیا تو پتا چلا کہ وہ رول نمبر جس لڑکے کا ہے اس کی موت تین مہینے پہلے ایک بائیک ایکسیڈنٹ میں ہو چکی تھی یہ بات جب پتا جی کو پتا چلی تو وہیں بالکل نہیں گھبرائے بلکہ انہوں نے یہ کہا اس پر نمبر دے دو شاید اس کی آتما بھٹک رہی ہے نمبر دے کر اسے پاس کر دینے سے اس کی آتما کو شانتی ملے گی اگزیمینر نے ایسا ہی کیا اور واقعی میں اس دن کے بعد کبھی بھی رات کے وقت مشینیں اپنے آپ نہیں چلی ہم لوگ تین سال تک وہاں رہے لیکن ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی